پیارے دوستو نمازکار میں نیٹ آٹ سے ریلیٹڈ نیٹ کے جو پیپر ہوتے ہیں اس کے لئے ایک ٹیشٹ سریج بنایا ہوا ہوں جس میں پہشات کلاکار کیسس یا جنمتی تھی اس کے بارے میں کوشن کیا ہوں ٹوٹل 21 کوشن ہے اس میں دیکھنا ہے کس کو کتنے کوشن کا انسور آتا ہے اور کس کو کتنے کوشن کا انسور نہیں آتا ہے پہلا کوشن ہے ہمارا چیمابو کے سس کا کیا نام تھا چیمابو کے سس کا کیا نام تھا جیتیو اور جیتیو کا جنم کب ہوا 1267 میں مرتیو 1337 میں جو دوسرا کوشن ہے میرا جیتیو کا جنم کب ہوا 1237 میں 67 میں 1267 اس بی میں جنم ہوا اور 1337 اس بی میں مرتی ہوئی چیمابو کا جنم کب ہوا چیمابو کا جنم 1240 اس بی میں ہوا تھا اور مرتیو 1302 اس بی میں سیننا کا مہانچترکار کون تھا سیننا کا مہانچترکار دوسیو تھا شائیمن مرٹینی کا جنم سائیمن مرٹینی کا جنم او مرتیو کب ہوئی 1284 اس بی میں جنم ہوا اور 1344 اس بی میں مرتیو مرتیو فرا اینجیلی کو فرا اینجیلی کو کا جنم او مرتیو کب ہوئی اگلا کوشن ہے آٹھوان نمبر کوشن فرا اینجیلی کو کا جنم او مرتیو کب ہوئی 1385 میں جنم ہوا اور 1455 اس بی میں مرتیو میرے پیارے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے ہیلپ فل لگتا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک سسکرائب جرور کرنا اور ہمارے ویڈیو کو پانے کے لیے بیل آئیٹم کی بٹن جرور دبانا اور اچھا لگے تو سیئر بھی کرنا نوہ کوشن ہے دوسیوں کے سس کا نام بتاؤ دوسیوں کے سس کا کیا نام تھا سائیمن مارٹنی سائیمن مارٹنی دوسیوں کا سس تھا عشائی دھرم کا پرچارک کونسا کلاکار تھا عشائی دھرم کا پرچارک کونسا کلاکار تھا فرا اینجیلیکو اور فرا اینجیلیکو کا جنم جو ہوا تھا کب ہوا تھا کوشن نمبر 8 دیکھئے 1385 اور 1455 اس بھی میں مرتی ہوئی تھی اگلہ کوشن ہے گیاروہ نمبر ماتا میری کے چترکار کا نام بتائیے ماتا میری کے چترکار کا نام بتائیے تو میسیچیو ہے جس کا جنم 1401 اس بھی میں ہوا تھا اور مرتیو 1428 اس بھی میں میرے پیارے دوستوں اس ویڈیو کو جرور دیکھنا اور پوری طرح سے پورا دیکھنا یہ آپ کے لئے بہت ہلکفول ہے اور آپ کے پیپر میں کم سے کم چار سے پانچ کوشن اس ویڈیو سے فسے گا جیسے کہ آپ کو کلاکاروں کا نام دے دیا جائے گا بولا جائے گا چھوٹے کلاکاروں سے بڑے کلاکاروں کو کرموائی رکھئے تو آپ ان کے جنمتی تھی مرتی تھی یاد کریں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ان کو سیٹ کرنا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے ہاں باروہ کوششن ہے آپ کا آتی بریشتی ملک پرلائی آتی بریشتی ملک پرلائی نامک چھتر کا چھترکار کون ہے پاولو اچیلو آتی بریشتی یا پرلائی دونوں نام سے کوششن آ سکتا ہے اور پوچھا جائے گا اس کے چھترکار کا نام کیا ہے تو پاولو اچیلو اس کے چھترکار کا نام ہے اور پاولو اچیلو کا جو جنم ہوا تھا 1396 اسبی میں اور مرتیو 1475 اسبی میں ہوئی تھی اگلا کوششن ہے سینڈرو بوتی چیلی کا جنم کب ہوا سینڈرو بوتی چیلی کا جنم کب ہوا تو 1445 اسبی میں جنم ہوا اور 1510 اسبی میں مرتی ہوئی بوتی چیلی کے گروہ کا کیا نام تھا جو بوتی چیلی تھے ان کے گروہ کا کیا نام تھا فرا فلیپو لپی اور فرا فلیپو لپی کا جنم میں آگے آپ کو بتا چکا ہوں بتا چکا ہوں اور ایک بار میں پھر آپ کو بتاتا ہوں فرا فلیپو لپی کا جنم 1406 اسبی میں ہوا تھا اور مرتیو 1479 اسبی میں ہوئی تھی پبیتر پریوار ہولی فیملی بوتی چیلی کا ہے پبیتر پریوار 16 نمبر کوششن دیکھنا آپ پبیتر پریوار کس کا چطر ہے ہولی فیملی اس کو انگلیس میں ہولی فیملی بولتے ہیں یہ ہے بوتی چیلی کا اور بینس کا جنم بھی بوتی چیلی دورہ ہی بنایا گیا ہے اگلا کوششن ہے بیروچیوں کا جنم کب ہوا پیارے دوستوں آپ کو جنم تیتھی جرور یاد کرنا ہے اس سے آپ کو کافی ساہتہ ملے گی بیروچیوں کا جنم کب ہوا 1435 اسبی میں جنم ہوا اور 1488 اسبی میں مرتی ہوئی بیروچیوں کیا تھا کبھی کبھی وہ پوچھا جاتا ہے پیپر میں کہ ایسے کلاکار کا نام بتاؤ جو مورتیکار سونڈکال اور چترکار تینوں ہیں تو بیروچیوں جو ہے یہ تینوں تھا مورتیکار بھی تھا سونڈکال بھی تھا چترکار بھی تھا یہ تینوں تھا اور بیسوہ کوششن ہے ایسے کا 32 کس کا چتر ہے بیسوہ کوششن ہے ایسے کا 32 کس کا چتر ہے ساندھرو بوتی چیلی کس کا چتر ہے ساندھرو بھتی چیلی بوتی چھلی کا ہے میرے پیرے دوستوں آپ کو میرے دورہ بنایا گیا یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے جس کو لائک سسکرائب جرور کریں اور بہت کم سمیہ بچا ہوا ہے اب زیادہ سے زیادہ سمیہ اپنا پڑھائی پڑھ دیں رات دن لگے رہیں اور پڑھائی رٹنے کا نہیں ہونا چاہیے آپ کو ٹرک وائز بنانا چاہیے جیسے کی کلاکار ان کا جنمتی تھی کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یا کون سی کرتی کس کی ہے اور کہاں پر کون سی کرتی شنگریت ہے اس طریقے سے کوششن آپ کو تیار کرنا ہے دھنیواد آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے ویڈیو کو لائک سسکرائب جرور کرنا اس کے ساتھ سیر بھی کرنا